آمین کوئی زمان خاموش نہ رہے جو دروشری بھی آپ کو یاد ہے ذرا باغازیں بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا قبیب اللہ دوستانے گنامی قدر آج کہے عظیم الشان اجتبا اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار یہ تازگی یہ شرفتگی اور یہ خوشی کا نمائع اظہار اور پوری دنیا میں ملت اسلامیہ آج جس طریقے سے سرکار کی آمد کا جشن بنا رہی ہے صدیہ گزر جانے کے بعد بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ کمنی والے نے آج زمین پر قدم رکھا ہو میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہماری گفتگو کی طرف توجہ فرمائیں ایک پر ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ بہت خور حضور قبلہ صاحب السطر میرے نہیتی مخترم مہمال مکرم معظم پیر سید 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 الحسنین شاہ صاحب کی لانی دامت برکاتکم العالیہ مخترم جناب جاوید اقبار صاحب بیس کے علیہ اور میرے بہت سے بہرمان سٹیج پر جنبا فرما ہے حضرات علماء اکرام مشایف دانشوار زعمائی اسلام اور رنساء علیہ حضرات علماء اکرامی وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے میں چند جملے جو عرض کرنا چاہوں گا سرکار کی سیدت و صورت کے حوالے سے بہت مصبت اور مفید گفتگو ہوئی میری چند جملے حسن و جمال مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگی اللہ نے یہ ساری قینات بہت حسین بنائی ہے دریاؤں میں روانی ہے قلزوں میں جولانی ہے آبشاروں میں ترنم ہے فضاؤں میں توسم ہے سورج کی روشنی ستاروں کی چمک بہاروں میں مہن یہ قینات کا حسن اگر پھیل جائے تو یہ پوری قینات ہے اور اگر سمتے تو صرف ایک ذات ہے جسے محمد عاربی کہتے ہیں ضرق آبازِ بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ اتنا حسن اس قدر جمال اللہ حوت پر قبیرہ حسین بہت ہوئے مگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں جنہیں دیکھ کے حسان بن ثابت بھی خود بارگاہیں سرکار میں آرز کرتے ہیں اور یہ وہ شیر ہے آپ کا جو سرکار کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا اور حضور نے جس شیر کو قبول کیا اس چیر سے پڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے میری طرف توجہ فرمائیے گا وہ شیر کیا ہے جس میں حسان نے اپنے جذبات کا ادھار کیا ہے حاضرین محترم خود حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اس قدر حسین تھے اس قدر جمیل تھے اس قدر پیارے تھے اس قدر نرالے تھے اس قدر خوبصورت تھے کہ قبلی والے آقا کے چہرے پر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا تھا اور اگر میں ان کے چہرے کی طرف نظر اٹھانا چاہتا آپ فرماتے ہیں لاؤ نظر تو الہ انوار ہی جب میں ان کے چہرے کے انوار کو دیکھنا چاہتا اور میرا دل کرتا کہ میں جی بھر کے دیکھو تو میں کیا کرتا لاؤ نظر تو الہ انوار ہی فا وضا تو کفی اللہ پاسری میں اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا اور انگلیوں کے تنمیان موجود خلا موجود خلا سے سرکار کے حسن و جمال کو دیکھتا فرمایا ایسا کیوں کرتا خوفم من زہابی بسری مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھو کہیں بے عدمی نہ ہو جائے اس حسن و جمال کی مارے تکمیر مارے نسانہ جس میں انسلال نبیر اور حسن و جمال کے لئے عالم جب زبان سے بیان کرنا چاہا تو فرمایا وَأَحْسَلُمِنْكَ لَمْتَرَكَتْوْعِي وَأَجْمَلُمِنْكَ لَمْتَرِدِنْنِسَاؤُ میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ حسی نہیں دیکھا پہلے مسرے میں یہ بات تھی کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو کسی اور نے دیکھا ہو تو دوسرے مسرے میں فرمایا وَأَجْمَلُمِنْكَ لَمْتَرِدِنْنِسَاؤُ کسی مانے ایسا حسی جنہ ہی نہیں ہے اور اس کی دوسری قیرت بھی میں عز کر دوں ایک دوسری قیرت بھی ہے عربی میں اسے نون کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا حرف تحقیق کو محضوف رکھ کے اسے پڑھا گیا وَأَجْمَلُمِنْكَ لَمْتَرَقَتُّ عَيْنِ بے شک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسی نہیں دیکھا وَأَجْمَلَمِنْكَ لَمْتَلِدِنْنِسَاؤُ بے شک آپ سے زیادہ حسی کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے اور ایک تیسری قیرت ہے جس میں فرمایا گیا وَأَحْسَنَا مِنْكَ لَمْتَرَقَتُّ عَيْنُ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسی نہیں دیکھا اگر غور ہو تو میں حنظ کروں فرمایا نہ کسی صحابی نے دیکھا نہ کسی طابعی نے دیکھا نہ کسی رسول نے دیکھا نہ کسی نبی نے دیکھا نہ کسی ملک نے دیکھا نہ کسی فرشتے نے دیکھا اللہ کی ساری مخلوق میں آپ سے زیادہ حسی کسی نے نہیں دیکھا بلکہ نگاہ خدرت نے بھی مصطفیٰ سے زیادہ حسی نہ کسی کو بنایا ہے نہ کسی کو دیکھا ہے اور خلقت مبرام من کل عیبین کہ انکا قد خلقتا کما تشاؤ اس چھیر پر کبلی والے کی سماعت کی مہر لگ چکی ہے آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اور ایسے پیدا فرمایا ہے جیسے آپ پسند کرتے تھے ذرا باوازے بلند کہہ دیجئے سبحانہ اللہ یہ حسن و جمال تذکر ہے حسن و جمال اللہ اکبر کعب الاخبار سب سے زیادہ میرے نبی کا جمال بیان فرماتے تھے کوئی ابو حریرہ سے پوچھ کے دیکھے مدینہ کے راستے پہ بیٹھ جاتے جب کوئی قافلہ آتا ان سے پوچھتے تم نے کبھی مصطفیٰ کو دیکھا اگر وہ کہتے دیکھا بہت خوب اگر کہتے نہیں دیکھا تو پھر کہتے ان کی ظلفیں پیاری تھیں مگر میں اس مقام پر قلت وقت کے پیش نظر عرب کی ایک دیہاتی خاتون نے سرکار کا حسن و جمال بیان کیا ہے ذرا وہ لفظ سنیے ایمان تازہ ہوگا ایک بار ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ اس میں سیرت کا بھی ایک پہلو ہے میرے آقا دوستو امیروں کو تو ہر کوئی سینے سے لگاتا ہے مگر غریبوں سے مست اچھے لوگوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے مگر گناہگاروں کو سینے سے لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے یاد رکھئے تاجوروں سے عمارہ سے اور اہل سنوست سے پیار دنیا بھر کرتی ہے ساری دنیا کرتی ہے مگر مفلوق الحال بے سر و ساما لوگوں سے محبت کرنا ایک مدینے والے تیرا کرم ہے مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب ہجرت کے سفر پہ ایک غریب کے گھر میں میرے سرکار نے قرم رکھا اور ام معبد اس خاتون کا نام ہے ام معبد میم غین بادان سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا اس سے کہیے کہ آپ کے پاس دودھ ہے خاتون نے عرض کی نہ دودھ ہے نہ دودھ دینے والی بکریان حضور نے فرمایا کہ اس سے یہ کہہ دیدی ہے کہ وہ سامنے جو بکری بیٹھی ہے اس نے عرض کے حضور یہ اپنے چار ٹانگوں پہ اپنا بزن نہیں اٹھا سکتی یہ دودھ کیسے دے سکتی ہے حضور نے فرمایا صدیق اسے کہہ دو کہ اگر ہم اسی بکری سے دودھ لے لیں اسی سے دودھ لے لیں خاتون مہتب تھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں پیارے اگر آپ لے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اٹھائیے سوبرن حدود مدع اور رشاد صدیق اکبر نے اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑا میرے آقا نے دس کے شفا اس کے تھنوں پہ پھیرا اور بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی اس کے تھنوں سے دودھ رواح ہو گئے مٹکا پھر گئے ملتکا پھر گئے پھر گئی